اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رہبر انقلاب بانی انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ روح اللہ الامام الخمینی جن کی پتیس میں برسی کے موقع پر یعظیم المرتبت عالمی ویبینار منقل ہو رہا ہے اس عظیم المرتبت شخصیت کو ہمارا خراج تحسین جنہوں نے ہزاروں سال سے قائم شاہی نظام کو ختم کر کے ایک ایسے اسلامی جمہوریہ کی بنیاد ڈالی جو آج پوری امت مسلمہ کے لیے شان و شوکت اور عظم و حوصلے کے ساتھ ساتھ ایک عابرو اور عزت اور وقار کا سبب بنا ہوا ہے آج کا یہ ویبینار اس عظیم المرتبت شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شیعہ ایم جمع کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور یہ عظیم المرتبت ویبینار جس کے اندر ملک اور بیرون ملک کے کئی اہم شخصیات شرکت کر رہی ہیں آج آپ تمام حضرات کے روبرو ابھی مقررین کو پیش کیا جائے گا میں اس سے قبل چند باتیں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام فمینی رحمت اللہ علیہ نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے ان کی شخصیت اور ان کے عرفان اور ان کے علم اور ان کے عظم و حوصلے کا ایک ایسا جیتا جاک تثبوت ہے کہ پورا عالم بشریت آج ان کا مرہون منت ہے اس لیے کہ آج عالم اسلام میں جو بیداری پائی جاتی ہے آج امت مسلمہ کے اندر جو پورے مسائل جس طریقے سے الجے ہوئے ہیں اور دھیرے دھیرے ایک ایک مسئلہ بہت تیزی کے ساتھ سلج رہا ہے وہ تمام تر کاویشیں اور کوششیں آیت اللہ العظمہ روح اللہ الخمینی کی دین ہیں آج مسئلہ فلسطین ہمارے سامنے موجود ہے بہت تیزی کے ساتھ حماس کے عظم و حوصلے نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ چالیس سال پہلے جو عالمی یوم قص کا اعلان امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی جانب سے کیا گیا تھا وہ کتنے عظیم مقاصد کے ساتھ کیا گیا تھا اس کے نتیجے آج ہم دیکھ رہے ہیں آج اس ویبینار میں اہم اور معزز شخصیات ہمارے مہمان جو شرکت کر رہے ہیں ان میں ہمارے مہمانیں خصوصی مقرر کے طور پر نمائند علی فقید حضرت حجت الاسلام والمسلمین آگے مہدی مہدوی پور خطاب فرمائیں گے اور آپ کے علاوہ تنزانیہ اور ہندوستان کے تمام اہم شہروں سے علماء کرام اور مقررین خطاب فرمائیں گے جن کے اسمائے گرامی استنہ ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب تقی آغا صاحب حیدر آباد جناب مولانا ابباز باقری صاحب آندرہ پردیش مولانا صفدر حسین باقری صاحب نوگاوہ سادات مولانا عاشق حسین صاحب شری نگر مولانا محمد رضا غروی صاحب احمد آباد مولانا اتھر قازمی صاحب میرٹ اور مولانا زکی صاحب کلکتہ مولانا عدیل رضا صاحب تنزانیہ افریقہ مولانا علی باقر صاحب علی پور اور مولانا فیاض باقر صاحب ممبئی سے ہمارے ساتھ اس سیمینار میں خطاب فرمائیں گے آئیے حضرات میں دعوت سخن دے رہا ہوں بہتی عدو و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین آگے مہدی مہدوی پور کی خدمت میں کہ وہ حضرت امام خمینی کی عرفانی اور آفاقی شخصیت پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم المصطفى محمد و علی اہل بیت طیبین طاہرین المعسومین و علی صحبه المنتجبین قول اللہ تعالی فی کتابه الكریم ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم ابتدا میں ارش کردوں کہ مکتب تشیو کے امام رہنما حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت اور سوگواری کے ایام نیز حضرت کے شاگرد والا مقام امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رہلت کی برسی کے موقع پر اپنے گہرے رنج و غم کے اظہار کے ساتھ آپ سبی حضرات کو تازیت پیش کرتا ہوں امام خمینی کے اسلامی تمدن کی فکر کے سلسلے میں ارز کرتا چلوں کہ جیسا کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حفظ اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت امام خمینی تبدیلی وجود میں لانے کے خواہاں انسان تھے یعنی اس وقت کے موجودہ حالات پر قانے نہیں تھے اور اس انقلاب کو وجود میں لانا ہی ہمیں جانبہ طور پر سبھی امور میں بنیادی تبدیلی وجود میں لانے کے لیے تھا جو کہ اس مقصد کے تحت انجام پایا اور امام خمینی رحمت اللہ کا مقصد اصلی یہ تھا کہ ہمیں جانبہ گہری اور بنیادی تبدیلی وجود میں لائیں جو کہ ایک امت اسلامی اور اسلامی تمدن کے وجود میں لانے کا پیش خیمہ اور تمہید قرار پائے اور فطری سی بات ہے کہ معاشرے میں تبدیلی یقین میں تبدیلی سے شروع ہوتی ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے یقین اور عقیدے میں تبدیلی لانے کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے جیسا کہ احالیان مغرب نے اپنی مغربی ثقافت کو تیسری دنیا کے قوموں اور مسلمان اقوام پر تھوپنے کے لیے ان کے یقین میں بدلاؤ لانے کی سب سے پہلی کوشش کی بنابراین تبدیلی وجود میں لانے کا پہلا زینہ یقین میں تبدیلی وجود میں لانا ہے مثال کے طور پر یہ بابر کرانا کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اسلامی انقناب سے قبل شاہ کے زمانے میں تقریباً بیس برس کے زیادہ عرصے سے جوانوں کے درمیان اس قدر پروپیگنڈا اور تبلیغ کر رکھی تھی کہ ایرانی ترقی نہیں کر سکتا ہے ایرانی سنتی پیشرفت و ترقی میں ناکام ہے ایرانیوں کے اندر علمی پیشرفت اور سنتی ترقی کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے لہذا ان تمام امور میں مغرب سے فائدہ اٹھانا ہوگا اور جوانوں کے درمیان اس طرح پیش کیا گیا تھا کہ ترقی و کمال کا نمونہ و مثال اور آئیڈیل صرف مغربی ثقافت ہے اور امریکہ کو ایک ایسے نمونے اور آئیڈیل کی طرح پیش کیا گیا تھا کہ ترقی و کمال حقوق انسانی کی تکمیل اور علم و دانش کے معاملے میں محض امریکہ اور عالم مغرب کو یہ خصوصیت و امتیاز حاصل ہے لہذا امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ابتدا سے ہی یعنی اسلامی انقلاب سے قابل اور بعد کے زمانے میں اس بات کو اذہان میں منقوش اور باور کرا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں بلکہ حتمی طور پر کر سکتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے اندر صلاحیت اور ظرفیت پائی جاتی ہے آپ کی صلاحیت اور ظرفیت اور اس کی میزان احالیان مغرب سے کم نہیں بلکہ ان سے کہیں زیادہ ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا یہ باور اور یقین بھی بڑی خصوصیت کا حامل تھا جو لوگوں کے ذہن نشین کیا کرتے تھے کہ اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو نہ مغرب اور نہیں مشرق سے وابستہ و منحصر ہونا ہوگا بلکہ آپ کو خود پر منحصر اور خود پر بھروسہ کرنا ہوگا آپ کو اسلام پر بھروسہ کرنا ہوگا اور اسی پر منحصر ہونا ہوگا البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مشرق و مغرب کی حاصلہ ترقیات و ماحصل سے فائدہ نہ اٹھائیں جیسا کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی علم و دانش موجود ہے اس کو حاصل کرنے یہاں تک کہ دست نیاز دراز کرنے سے بھی ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمیں وہیں اٹھہر جانا اور وہیں تک منحصر نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس انسانی ماحصل سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاہم صرف اسی حد پر اتفا اور تباقف کرنا جائز نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم شاگرد بنے رہیں ہمیں شاگردی کرنے سے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی لیکن یہ کہ ہمیشہ شاگرد بنے رہیں یہ بات ہمارے لیے باعث زلط و شرم ساری ہے رہبر معظم انقلاب اسلامی کا اس طرح فرمانا تھا لہذا جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ نہ مشرقی نہ مغربی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم مشرق و مغرب کے حاصلہ نتائج اور ماحصل سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ مقصد یہ تھا کہ ہمیں سیاسی لحاظ سے ان سے وابستہ نہیں رہنا چاہیے وہ ہمارے لیے ہماری سیاست کو معین نہ کرنے لگیں انہیں ایران کے سیاسی مسائل میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے ہمیں مستقل و خودمختار رہنا چاہیے چاہے ہماری ترقیات کا زیادہ تر حصہ عالمی انسانی ترقیات سے ماخوز ہو ماحصل کیوں نہ ہو ایک اور مسئلہ جس پر ان کی بہت زیادہ تعقید تھی وہ یہ کہ ہمارا تمدن اور ہماری تہذیب اسلامی وصولوں پر استوار ہے نہ کہ مغربی وصولوں پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے عرصہ دراز تک اس موضوع پر کام اور جہد مسلسل کی تب کہیں جا کر یہ فکر ملت ایران کے درمیان رائج ہو پائی اور اس نے اپنی جگہ بنانے میں کامیابی حاصل کی امام خمینی مغربی تمدن و ثقافت کے شدید معارض و مخالف تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی تمدن انسان کو مادیات پر مبنی سمجھتا ہے ان کی نظر صرف مادی اور مادہ پرستی پر استوار ہوا کرتی ہے اور یہ تمدن صرف مادی آسائشوں کی طرف رجحان و مائلان رکھتے ہوئے اس کے حصول میں کوشان رہتا ہے اس کا نظریہ مطلق آدادی پر مبنی ہے لیکن اسلامی تمدن انسان کی مادی و مانوی رشت و ترقی پر استوار ہے وہ انسان کی اخلاقیات کی ترقی و کمال کا خانہ ہے وہ انسانی وجود میں مانوی ترقیات کا حصول چاہتا ہے یہ دو طرح کی ثقافت اور تمدن ہے جن کے بنیاد انسان شناسی کے لحاظ سے آپس میں مختلف ہیں ایک اور مسئلہ جو درپیش ہے یہ ہے کہ حکومت حاصل کیے اور تحت اختیار لیے بغیر اسلامی تمدن کا حصول ممکن نہیں ہے اسلامی انقلاب سے پہلے کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ شاہی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا کہا جاتا تھا کہ شاہ بھی اپنی جگہ پر قائم رہے اور ہم بھی معمولی سی تبدیلی پر قانے اور لازی رہیں گے لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہمیں اسلامی تمدن کو حاصل کرنا ہے تو ہمارے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے ہمیں حکومتی وسائل و امکانات سے فائدہ اٹھانا ہوگا ثقافت کی تعمیر و توسیع کے لیے حکومتی ذرائع کا استعمال عمل ملانے کی ضرورت ہوگی البتہ امام خمینی کی نظر میں جس حکومت کا تصور تھا وہ جمہوریت اور لوگوں کے استسوا برائے اور عوام کے ذریعے چلائی جانے والی حکومت تھی جس میں جمہوریت اور اسلامیت دونوں کا آمیزہ ہو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا مطمئہ اسلامی جمہوریہ حکومت کا قیام تھا اور جیسا کہ رہبر معظم حفظ اللہ نے فرمایا یہ نظریہ دینی تعلیمات پر استوار ہے یعنی جمہوریت کو اسلامیت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے یہی وجہ تھی کہ ایران میں شروع سے ہی سب کا دارومدار انتخابات اور ریفرنڈم پر استوار تھا اسلامی جمہوریہ کے قانون پر استسوا برائے عمل میں آیا اس کے بعد صدر جمہوریہ کا انتخاب اور پارلمانی نمائندوں اور دیگر امور کے لیے انتخابات عمل میں آئے اور اسلامی تمدن کی بنیاد کو جمہوریت اور اسلامیت پر وجود میں آنا چاہیے اور اسلامی تمدن کے قیام کے لیے امام خمینی کو پہلے قدم کے طور پر دین کے سلسلے میں لوگوں کے ادھان کو بیدار کرنے کے ساتھ اس میں تبدیلی وجود ملانا ضروری تھا امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا اسلام خالص محمدی اسلام ہے نہ کہ امریکی اسلام یا لبرلزم والا اسلام یا متحجرانہ یا جاہلیت پسندانہ اسلام جیسا کہ آج کے زمانے میں وہابیت، القائدہ، طالبان اور دائش وغیرہ کے متمہ نظر ہے ہمیں نہ تو یہ اسلام قبول ہے اور نہیں لبرلزم والا اسلام یہ دونوں ہی باطل ہیں خالص محمدی اسلام اقلانیت، صلح، محبت، قانون کے مطابق دوسروں کے حقوق کی ریایت پر مبنی قائم شدہ اسلام ہی ہمارے لیے مناسب اور صحیح ہے آپ ملاحظہ کریں کہ وہابیت، طالبان اور القائدہ اور دائش وغیرہ جس اسلام کو پیش کرتے ہیں اس میں قتل و کشت کے سوا کچھ اور ہی ہی نہیں وہ مکمل طور سے جمہوریت کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کی نظر میں لوگوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں وہ الیشن کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں اور جس اسلام کی تصویر امام خمینی پیش کر رہے تھے وہ وہابیت، القائدہ اور طالبان اور دائش وغیرہ کے ذریعے پیش کی جانے والے اسلام کے بالکل برخلاف اور معاظنہ نہ کیے جانے کے قابل ہے یہ اسلام، جمہوریت اور لوگوں کے استثواب رائے پر مبنی اور استوار ہے بنابراہ وہ دینی افکار میں بہت سی تبدیلیاں وجود ملائے جس فکر دینی کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا یہ وہی حقیقی اسلام ہے اہل بیت والا اسلام ہے قرآن و سنت پر مبنی اسلام ہے جو کہ اقلانیت پر استوار ہے لہذا یہ اسلام پیش کی جانے کے قابل ہے نہ کہ وہ طالبان اسلام جو کہ معاشرے میں خواتین کی موجودگی کو سرے سے انکار کرتا ہے اور اس کا مخالف بھی ہے جب تک کہ افغانستان پر طالبان کا تسلط و قبضہ تھا اس نے لڑکیوں کے سارے سکولوں کو بند کر دیا یہ باتیں اور یہ سب اقدامات حقیقی اسلام سے بلکل میل نہیں کھاتے ہیں لہذا امام خمینی کے نظر میں اسلامی تمدن اقلانیت جمہوریت دوسروں کے حقوق کے احترام کو ملحوظ رکھنے اور لوگوں کے استسوا برائے پر مبنی ہے مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی روح کو شادمانی عطا فرمائے گا اور حقیقی اسلام سے متعلق ہماری معرفت و شناخت میں اضافہ فرمائے گا میں اس ویبینار کو منقد کرنے والے حضرات کا ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہی الہدات المہدین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلاة والسلام العلماء و رثت الانبیاء کسی بھی انقلاب کے لیے یا انقلاب کی کامیابی کے لیے تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے ایک اس انقلاب کا لیڈر رہبر کون ہے دو اس انقلاب کا مقصد اور حدف کیا ہے اور تیسرے اس انقلاب کی حمایت کرنے والے اور اس انقلاب کو آگے لے جانے والے کون ہے اگر ہم انقلاب کرولا کے بعد جمہوریہ اسلامی ایران کے انقلاب کا متعلق کریں تو یہ تینوں چیزیں ہمیں اس انقلاب میں نظر آتی ہیں سب سے اہم چیز سب سے بڑھ کر اور ضروری چیز جو اس انقلاب میں ہمیں نظر آتی ہے جس کی وجہ سے یہ انقلاب کامیاب ہوا ہے وہ اس انقلاب کے لیڈر اور اس انقلاب کو آگے لے جانے والے ہیں وہ شخصیت ہے امام قمینی علی الرحمہ کی جو ایک جامع اور کمپلیٹ اور شخصیت جس کے زندگی کا متعلق کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے آج کل علماء کرام نے تحقیق کی ہے جہاں پر اسلامی اویکننگ کا ایک سلسلہ چلا تھا مسلمانوں کے مختلف شہروں میں اور ملکوں میں ایک بیداری اٹھی تھی ایک بیداری کے لہر آگے بڑھی تھی لیکن کئی ملکوں میں یہ بیداری کے لہر آگے بڑھی لیکن وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکی جیسے ایجپٹ کا انقلاب ہے یا لیویا کا انقلاب لیویا میں انقلاب وجود میں آیا تونس میں انقلاب کے لئے لوگوں نے قیام کیا لیکن وہ انقلاب ایک نتیجے تک نہیں پہنچا اور لوگوں نے جب انالائز کیا کہ وہ انقلاب کیوں نتیجے تک نہیں پہنچا وہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس لوگوں کے اندر شہور تھا لگوں کے اندر بیداری تھی انہوں نے قیام کیا لیکن صحیح جہد دینے والا کوئی ایسا انسان نہیں تھا کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو ان کو آگے لے جاتا اسی لیڈرشپ کے نتیجے میں انقلاب ایران کو کامیابی نصیب ہوئی ایک عارف لیڈر ایک عبادت گزار ایک عاشق اہل بایت علیہ السلام ایک رہبر ایران کے انقلاب کو نصیب ہوا ایک ایسی شخصیت جو جامع شخصیت ہے ہم کئی جہتوں سے اس شخصیت کا متعلق کر سکتے ہیں عبادت کے اعتبار سے عرفان کے اعتبار سے فلسفی کے اعتبار سے عقیدہ اور ایمان کے اعتبار سے اور اس کے جو شعور تھا اس اعتبار سے ہم اس عظیم شخصیت کا متعلق کر سکتے ہیں جو عظیم روح جو آج کے علماء نے اس پر بحث کرنا شروع کی ہے اور ابھی بھی وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی جو بینش تھی سیاسی جو نظر تھی آپ کی دینی سیاست کے نظر وہ ایک قابل توجہ نظر تھی آپ نے نہ تنہا ایران کو اور ایران کے انقلاب کو اس مقام پر پہنچایا سیاسی دنیا میں کہ ایران کا انقلاب بڑی طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہو گیا ایران جسا ملک علمی سطح پر ترقی کی سطح پر ٹکنالوجی کی سطح پر اتنا بلند ہوا کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ گفتگو کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو ترقی کے عظیم منزلوں کو پہنچا سکتا ہے نہ تنہا ایران کو پہنچایا بلکہ ساری دنیا کے گوشے گوشے پر آپ کی نظر تھی آفریقہ کے جنگلات میں رہنے والوں پر آپ کی نظر تھی فلسطین میں ہونے والے مسلمانوں کے پر ظلم پر آپ کی نظر تھی ایک سیاسی انقلاب دنیا میں وجود میں لایا کہ دنیا سوچنے پر مجبور ہو گئی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دینی مدرسے میں علم حاصل کرنے والا انسان اتنا بلند ہو اور اتنا کمال تک پہنچے کہ ساری دنیا اس شخصیت کے متعلقہ کرنے پر مجبور ہو جائے اس کے تقاریر کو سیملٹینیسلی دنیا کے مختلف شہروں میں ملکوں میں ٹرانسلیٹ کر کے سنا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ انسان بولتا کیا ہے اور یہ انسان سوچتا کیا ہے اس جہے سے بھی اس انقلاب کا متعلقہ کیا گیا ایک عظیم رہبر اس انقلاب کو ملا ہے ہمارا سلام ہو اس عظیم شخصیت پر ہم نے تاریخ میں کئی علماء کی زندگی کا متعلقہ کیا ہے کئی علماء کے بارے میں سنا ہے شیخ توسی کا انقلاب جو ایک علمی انقلاب تھا علمہ ہلی کا انقلاب جو ایک عقیدتی انقلاب تھا ہم نے پڑا تھا لیکن ہم خوش نصیب ہیں آج اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم نے اپنے آنکھوں سے اس انقلاب کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھا اس انقلاب کو نتیجت تک پہنچتے ہوئے دیکھا اور اس انقلاب کے اثارات کو آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں تو پہلا مرحلہ ایک لیڈرشپ کا اس انقلاب میں آیاں ہو کر سامنے آتا ہے جو دوسرا مرحلہ اس انقلاب کا ہے وہ اس انقلاب کا مقصد کیا اس انقلاب کا حدف کیا جتنا حدف آلی ہوتا ہے جتنا حدف اچھا ہوتا ہے اتنا ہی وہ انقلاب کامیاب ہوتا ہے امام خمینی اللہ الرحمہ نے مقام کے لیے منصب کے لیے دولت کے لیے شہرت کے لیے یا اپنی ذاتی عزت کے لیے قیام نہیں کیا اس انقلاب کے لیے کام نہیں کیا بلکہ دین کے لیے دین کی عابرو کے لیے قرآن کو لوگوں دنیا کی گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے اور اہل بیعت علیہ السلام کے پیام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے قیام کیا چونکہ قرآن کا پیام اہل بیعت علیہ السلام کا پیام ایک جاویدانی پیام ہے اس پر مایوسی نہیں چھاتی ہے اس پر کوئی گرد دنیا کی نہیں چھاتی ہے تو انقلاب بھی اسی جہد پہ چل پڑا تو انقلاب کامیاب ہو گیا اس لئے امام خمینی اللہ الرحمہ نے اپنے انقلاب کو ذاتی انقلاب نہیں کہا بلکہ اپنے انقلاب کو انقلاب کربلا سے جوڑ دیا اور کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سید الشہدہ کی عزاداری کا صدقہ ہے یا عزاداری کا نتیجہ ہے اور بتایا کہ یہ انقلاب اس جہد میں آگے بڑھ رہا ہے چونکہ مقصد عظیم تھا مقصد حدف جو ہے وہ عالی تھا تو وہ انقلاب کامیاب ہو گیا امام خمینی اللہ الرحمہ کی سوچ اور شعور کے نتیجے میں اور جو تیسرا مرحلہ ہے انقلاب کی کامیابی کا مرحلہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس انقلاب کی حمایت کرنے والے اس انقلاب کا سپورٹ کرنے والے کون لوگ تھے جو ماہوں کی آغوش میں پلنے والے بچے تھے جنہوں نے دین کی آواز کو سنا جنہوں نے امام خمینی اللہ الرحمہ کی تربیتی پروگرامز کو احساس کیا فیل کیا پروان چڑے تو جب وہ جوانی کے منزل پر پہنچے تو وہ انقلاب کی حمایت میں انقلاب کے سپورٹ میں وہ نکل آئے سڑکوں پر وہی شعار جو امام خمینی اللہ الرحمہ دے رہے تھے ان نوجوانوں کے ذہن میں وہ شعار پیدا ہوا وہ شعور پیدا ہوا اور انہوں نے انقلاب کا ساتھ دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک جملہ اور بھی کہہ دوں ایک لیڈر اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ ایسے شاگردوں کو تربیت کرے ایسے سٹوڈنٹس کی تربیت کرے جو اس انقلاب کو لے کر آگے بڑھ سکے جو اس انقلاب کو لے کر ایک منزل تک پہنچ سکے وہ سٹوڈنٹس اور وہ شاگرد امام خمینی اللہ الرحمہ نے حوض علمیاء قم سے لے کر حوض علمیاء نجف تک اور پھر واپس آنے تک آپ نے کچھ ایسے شاگرد تیار کیے جو آج انقلاب کو آگے لے کر چلے جا رہے ہیں انہی شاگردوں میں ایک شاگرد ہے آیت علال عظمہ سید علی خامنائی مدد ذلہ العالی اور حقیقی معنی میں جو امانت امام خمینی اللہ الرحمہ نے اس مرد خدا کے حوالے کی تھی اور ایک بہتر انداز میں یہ انقلاب کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اگر امام خمینی کی شخصیت کو جو ہم بتیسویں سالگرہ کے موقع پر اس کو یاد کر رہے ہیں تو اس جہز سے ہم اس مرد خدا کو یاد کریں اس مجاہد انسان کو یاد کریں جس نے اپنے شعور کے ذریعے سے اپنے افکار کے ذریعے سے اپنی کوششوں کے ذریعے سے نہ تنہا حوضہ علمیہ میں فق کو ایک زندگی عطا کی اور علم کلام کو ایک زندگی عطا کی عرفان کو حیات عطا کی بلکہ کتابوں میں موجود احادیث کو کتابوں میں موجود احادیث کو اور روایتوں کو پریکٹیکل طور پر میدان میں لے آئے اور ایک ایسے سلوگنز میں تبدیل کر دیا روایتوں کو کہ ساری دنیا کے گوشے گوشے میں یہ روایتیں پہنچ گئیں میں بار بار اس روایت کو سنتا رہا آپ کے زبانی آپ کے تقاریر میں کہ آپ بھرمایہ کرتے تھے پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو جو انسان صبح کرے اور دوسرے مسلمانوں کا خیال نہ کرے ان کی عزت کا خیال ان کی زندگی کا خیال اور ان کے احتیاجات کی طرف توجہ نہ کرے وہ در حقیقت مسلمان نہیں ہے ہمارا سلام ہو اس مرد خدا پر اللہ تبارک و تعالی اہل بیعت علیہ السلام کے ساتھ اس عظیم انسان کو محشور کرے اور ہمیں توفیق دے کہ جس طرح راستے کے نشاندہی اس انسان نے بیسویں اور اکیسویں صدی میں ہمارے لئے کی ہے اس راستے پر ہم چلتے رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوض باللہ من شر شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله الكریم و اہل بیته الطیبین الباہرین و اصحابه المنتجبین اما بعد وقت قال اللہ سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء عزیزان ملت اسلامیہ چار جون امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی کا دن ہے تین جون کی شام تھی جب یہ اعلان کیا گیا اور اس اعلان کی ہوتی ہی سارا ایران بلکہ ساری دنیا سوگوار ہو گئی جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رہلت کی خبر سنی گئی وہ صرف ایک عام عالم دین نہ تھے بلکہ حقیقی معنوں میں قرآن کی اس آیت کے مزداق تھے کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہوتے ہیں آپ راتوں میں اس قدر عبادت کیا کرتے تھے اپنے مولا امیر المومنین کی شرط پر عمل کرتے ہوئے کہ زار زار گریہ کیا کرتے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے اللہ کی عبادت اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت میں سرسجدے میں جھکا کر اور قیام کی صورت میں رکوع کی صورت میں امام خمینی نہایت پرہزگار شخصیت جب امام خمینی جیسی شخصیت نے شاہ کے خلاف آواز بلند کی اور جب سیاسی تحریک شروع کی تو پیرس میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ ایک متقی عالم دین ہوتے ہوئے ایک دیندار شخصیت ہوتے ہوئے کیوں آپ سیاست میں آپ نے دخل دیا یہ وہ دور تھا کہ جب اخبار پڑھنا کسی عالم کے لیے جو ہیں وہ دنیا دار ہونے کی علامت تھا اور سیاست کو جو ہیں وہ دین سے پوری طرح سے الگ کر دیا گیا تھا امام خمینی نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور اس جرعت کے ساتھ امام خمینی اٹھے اور جب اس نامانگار نے جب سوال کیا تو امام خمینی نے کہا کہ میں اب بھی دینی عالم ہوں اور سیاست دین سے جدا نہیں ہے امام خمینی نے پیرس سے ہی اس تحریک کو یہ کہہ کر کہ یہ اسلامی تحریک ہے اور یہ دینی تحریک ہے اور میں اب بھی ایک دیندار انسان ہوں سیاست دین کا حصہ ہے یہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا وہ عظیم کارنامہ ہے کہ آپ نے دین کو دنیا سے جوڑ دیا اور سیاست کو دین سے جوڑ کر عملی شکل میں امام خمینی نے ان محاوروں کو بدل دیا جو سالہا سال کے مشق کے بعد جو ہے جو محاورے بنائے جاتے ہیں کہ ملہ کی دوڑ مسجد تک یہ محاورہ بنا ہوا تھا امام خمینی نے اس کو توڑ دیا اور امام خمینی نے علماء کو روحانیوں کو گھر سے نکال کر پارلیمنٹ تک پہنچا دیا اور اختدار کی کرسی تک پہنچا دیا یہ امام خمینی آج اراق میں اگر علماء سیاست میں دکھائی دے رہے ہیں لبنان میں اگر دکھائی دے رہے ہیں بہرین میں اگر دکھائی دے رہے ہیں اور دنیا بھر کی پارلیمنٹ میں اگر امامہ دکھائی دے رہا ہے تو یہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ امام خمینی نے دین کو سیاست سے جوڑ دیا اور عملی صورت میں ایک رجل سیاسی ایک رجل عالم دینی کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس دور میں حکومت اسلامی کی بنیاد آپ نے رکھی کہ جب دنیا دو خط میں بٹی ہوئی تھی دنیا دو طاقتوں میں بٹی ہوئی تھی آدھی دنیا شرق کی طرف اور آدھی دنیا غرب کی طرف تھی امام خمینی نے درمیان میں اٹھ کر اسلام کا نعرہ بلند کیا اور دو طاقتوں کا انکار کیا کہ لا شرقی لا غربی جمہوری اسلامی نہ شرقی نہ غربی جمہوری اسلامی استقلال آزادی جمہوری یہ امام خمینی رحمت اللہ علی کے نارے تھی کہ امام خمینی نے کہا تھا کہ نہ ہم شرق کی طرف جھکیں گے نہ ہم غرب کی طرف جھکیں گے ہم صرف اور صرف اسلامی ہیں اور ہم صرف اللہ سبحانہ امام خمینی امام خمینی نے پہچانوایا کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے امام خمینی نے کہا تھا کہ امریکہ ہیج غلطی نہ می توانت بکونت کہ امریکہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا دیکھئے آج ایران کی طرز کی حکومت دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے پورے قطع پورے قرع عرض پر اگر کوئی حکومت ہے ولایت فقی کا اگر کوئی نظام ہے تو وہ صرف اور صرف ایران میں ہے اسی لئے آج بی بی سی آپ سنیں گے تو وہ کہے گا کہ ایرانی طرز کی جمہوریت یعنی ایران کی طرز کی جمہوریت کی مثال دنیا بھر کے نظام جمہوری میں نہیں ملتی یہ امام خمینی کا کارنامہ ہے امام خمینی نے نظام ولایت فقی کی بنیاد پر یہ حکومت خائم کی اور اپنی اولاد کے حوالے نہیں کیا انہوں نے حکومت کو بلکہ ذمہ دار ہاتھ کے حوالے کیا ایک ذمہ دار شخص کے حوالے کیا کہ میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا کہ میرا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کبھروس اللہ کی ذات امام زمانہ کی ذات پر تھا اور اسی طرح سے انہوں نے جن ذمہ دار ہاتھوں سے لیا تھا انہیں اسی طرح ذمہ دار ہاتھوں کے حوالے بھی کیا اور انقلاب اسلامی کو دشمنوں سے بچایا امام خمینی نے اور ان کا یہ قول بہت ہی مشہور ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پشتباؤں نے ولایت فقی باشی تابع ان مملکت آسی بی نرح سد کہ ولایت فقی کے نظام کے پیچھے رہو تاکہ اس ملک کو کسی قسم کا نقصان اور کسی قسم کا کوئی صدمہ نہ پہنچے یہ تھا امام خمینی کا کارنمہ کہ امام خمینی نے دو بڑی طاقتوں کا انکار کر اللہ رسول کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے امیر المومنین امام زمانہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن کی نظام کو رائج کیا اور حکومت اسلامی کا قیام عمل میں آیا وہ حکومت اسلامی جس کا تصور بھی لوگ اس زمانے میں نہیں کر پاتے تھے آج کا امریکہ نہیں کل کے سپر پاور امریکہ کے خلاف امام خمینی نے آواز بلند کی اور امریکہ کا غرور پاش پاش کر دیا استعمار اور استقبار کی ناک امام خمینی نے رگڑ دی اور ڈھائی ہزار سالہ شہنشاہ نظام کا تقتہ اُلڑ کر اسلامی نظام حکومت قائم کی ہمارا درود و سلام ہو امام خمینی رحمت اللہ علیہ پر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی کتاب کریم ومن یتوکل علی اللہ فہوا حسب ناظرین محترم سب سے پہلے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بتیسمی برسی کے موقع پر حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرج الشریف اور حضرت امام خمینی کے نائب برحق مقام معظم رحبری حوضات علمی مراج تقلید علماء کرام اور تمام مومنین مومنات کی خدمت میں تسلیت اور تازیت پیش کرتا ہوں اس مختصر گفتگو کے لیے میں نے جس آئے کریمہ کو انوان قرار دیا سور طلاق کی تیسری آئے کریمہ کا درمیانی حصہ ہے جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کی نقش قدم پر جن علماء نے اپنی زندگی گزاری وہ علماء ہیں ان میں سے بارز شخصیت روشن شخصیت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک عارف عالم مجتہد اور عابد شبزنددار تھے آپ کی زندگانی سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے یہ وقت اور یہ محدود وقت ناکافی ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی سب سے اہم جو صفت ہے وہ یہی ہے انہوں نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیا ہے وہ خود ہمیشہ یہ فرمایا کرتے وظیفے پر عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے یعنی ہمارا جو وظیفہ ہے ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں نتیجہ عمل کو خدا کے سپرد کر دیں اسی عقیدے کے تحت انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کے لیے اللہ کی کافی ہے انہوں نے اپنے فرائض کو اسی عقیدے کے ساتھ انجام دیا ہے جو مجھ پر لازم ہے وہ مجھے انجام دینا چاہیے اور نتیجہ عمل کو خدا کے سپرد کر دینا چاہیے اسی لیے انہوں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ اگر میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا اگر ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کبھی اس جانب انہوں نے توجہ نہیں کی ہمیشہ انہوں نے یہی سوچا کہ اس وقت میرا وظیفہ کیا ہے میری ذمہ داری کیا ہے امام خمیر رحمت اللہ نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا بہت حسن و خوبی نبھایا اور نتیجہ عمل کو خدا کے سبرد کیا اسی لئے تو آپ نے جس وقت انقلاب کو برپا کیا انقلاب لایا تو آپ نے اس کا کریڈٹ اپنے ذمہ نہیں لیا بلکہ یہ فرمایا ان ملت را خدا پیروز کرد اس ملت ایران کو اللہ نے کامیاب کیا یا پھر یہ کہا ان انقلاب را اللہ خدا بپیروز رساند اس اسلامی انقلاب کو اللہ نے کامیابی سے ہم کنار کیا جس وقت خرم شہر کو صدہ میں ملوم سے آزاد کیا تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا خرم شہر خدا آزاد کر خرم شہر کو خدا نے آزاد کیا ہے کبھی بھی آپ نے کریڈٹ اپنے لیے اپنے ذمہ نہیں لیا ہے بلکہ ہمیشہ کہا یہ کام خدا نے کیا ہے اس لیے جس وقت فرانس سے امام خمین رحمت اللہ ایران کے لیے آ رہے تھے ایک فرانسوی صحافی نے آپ سے سوال کیا امام خمین سے آپ جو ایران جا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ انقلاب لائیں آپ حکومت اسلامی کو قائم کریں آپ شاہ کے تختے کو الٹنا چاہتے ہیں تو ان تمام سوالات کے جواب میں امام خمین نے اتنا ہی کہا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے ہو کر امام خمین سے سوال کرتا ہے جب آپ کو کچھ نہیں پتا تو پھر جا کیوں رہے ہیں تو امام خمین نے اس سے کہا کہ دیکھ جتنے بھی سوال کیے ہیں وہ سب اللہ سے مربوط ہیں میرا کام کوشش کرنا ہے اگر تو یہ مجھ سے سوال کرے گا کیا آپ چاہتے ہیں کیا آپ کی کوشش رہے گی کہ آپ حکومت اسلامی کو قائم کریں تو میں کہوں گا ہاں میں کوشش کروں گا کہ سرزمین ایران پر حکومت اسلامی کا قیام ہو ہاں میں کوشش کروں گا کہ وہاں انقلاب اسلامی انقلاب آئیں تو عزیز آل محترم ہمیں زندگانی امام خمینی سے جو اہم درست سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وظیفے پر عمل کریں ہم اپنے فرائض پر عمل کریں اور اس کے بعد نتیجہ عمل کو خدا کے سپرد کر دیں پوری زندگی امام خمینی کی خدای زندگی ہے اور ان کی زندگی صرف اور صرف خدا کے لیے تھی اسی لیے امام خمین رحمت اللہ کی زوجہ محترم نے یہ کہا تھا کہ میں نے ساٹھ سال امام خمینی کے ساتھ زندگی کی ہے مگر کبھی بھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا ہے کیوں اس لیے کہ امام خمینی ہمیشہ اللہ کو حاضر و ناظر جانتے تھے عزیز علی محترم اگر کوئی انسان بڑا بننا چاہتا ہے وہ اپنی بات میں اثر پیدا کرنا چاہتا ہے خدا و رسول کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو ہمیشہ اپنی زندگی میں خدا کو رکھیں خدا ہے خدا دیکھ رہا ہے خدا پر بھروسہ کرے خدا پر توقل کرے سب سے اہم درس امام خمینی رحمت اللہ کی زندگانی کا توقل بر خدا ہے و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ مطمعین نحی رجعی الہ رب کے راضی تم رضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی آج کے اس دن پر جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی کی بتیس بھی برسی ہے اور آج روز رہلت وفات بنیان گزار جمہور اسلام ایران حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی یہ سلسلے میں ساحت مقدس آقا امام الزمان اجل اللہ تعالی رجوع شریف دین ان کے نائبین برحق مراجع عزم علماء کرم خصوصا ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظم صعید علی خام نیحم الدزل العالی ودیگر بزرگ وران اور تمام امت اسلامی اور خصوصا دہلی مقیم نمائند ولی فقی حضرت حجد علی مسلمین وغائی مہتوی پور اور دوسرے دوستان اور عزیزان کی خدمت میں تعذیت و تسلیت پیش کرتے ہیں امام خوانی رضوان اللہ تعالی علی کی شخصیت جو تھی وہ ایک جامع شخصیت ہے جو ہمیں گیر شخصیت ہے جس کے بارے میں بات کی جائے جس شخصیت کے بارے میں بات کی جائے تو شاید کافی زمانہ درکار ہوگا اور کافی کتابیں انسان جہو لکھ سکتا ہے لیکن چونکہ یہاں کچھ دقیقے اور کچھ منٹو میں مختصر بیان کرنا ہے امام خوانی رضوان اللہ تعالی کی شخصیت جیسے کہ امام خوانی نے بھی اپنے سیاسی اور الہی وسیعت نامے بھی یہ فرمایا تھا کہ میں پرسکون اور مطمئن قلب شادمان روح اور فضل الہی سے عرض مند ہو کر اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت سے رخصت ہو کر عبادی مقام کی طرف سفر کر رہا ہوں یہ بہرحال اگر دیکھا جائے تو اس قرآن مجید کی اسی آیت کی تفسیر ہے اسی آیت کا ترجمہ ہے اسی آیت کا یہ مزداق ہے امام خمینی کہ تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹا اور اپنے پروردگار کی طرف آجاؤ اس لئے اللہ تعالی تجھ سے راضی ہے اور تم اپنے پروردگار مطال سے راضی یہاں امام خمینی کی شخصیات پوری طریقے سے بیان تو نہیں کی جا سکتی دو پہلو یہاں پر ہم امام کی بیان کریں گے ایک تو یہ کہ امام کا عبادت کا پہلو اور امام کا سیاسی اور الہی پہلو عبادت کا پہلو یہ ہے کہ امام خمینی کی زندگی تمام سختی اور مشکلہ حالات میں بھی خدا کے عبادت سے غافل نہیں تھے چاہے وہ واجبات ہوں چاہے وہ مستحبات ہوں امام جس وقت بھی عبادت الہی بھی انجام دیتے تھے وہ کافی خلوص اور بے حد اتمنان کے ساتھ انجام دیتے تھے اور حتی اس عبادت کو انجام دینے کی لئے مزاہمت بھی ایجاد نہیں کیا کرتے یعنی کہ سنا گیا ہے کہ جس وقت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نماز شب کے لئے اٹھتے تھے اور وضو کرتے تھے تو اپنے نل کے نیچے اس میں تھوڑی سی روی یا کوئی ڈلو پر کھا جاتا تھا تاکہ اگر پانی کی آواز آواز سے ان کے گھر کے باقی آزہ افراد جہے خانوادہ وہ بیدار نہ ہو یعنی امام مواجبات الہی میں بھی اتنا زیادہ خیال کرتے تھے اور اگر دیکھا بھی جائے کہ جو ان کی زندگی کے تمام جتنی بھی نشیب فراز رہے چاہے ان کی تبعیدی زندگی ہو جلائے وطنی کی زندگی ہو چاہے سفر کا دوران رہا ہو تو ہر وقت امام کو عبادت الہی کی ہمیشہ فکر رہ دی تھی اور کبھی بھی انہیں عبادت الہی میں دریغ نہیں کیا اور حتی سفر میں بھی اولی وقت نماز پڑھی حتی تبیعید کے دوران میں آخری ایام تھے جو اس وقت علیل تھے کافی بیمار تھے اس بیماری اور اس سختی کے عالم میں بھی ان امام اس وقت مہوے عبادت تھے اور جس کمزوری اور طاقت نہ ہونے کے باوجود وہ عبادت الہی میں مشغول ہوا کر دی تھی عمر زیادہ تھی جسم کافی ضعیف تھا ان کے جسم سے نمائی تھا لیکن پھر بھی امام کا یہی اسرار تھا کہ نماز کو معمول کے مطابق پڑھیں اور بیٹھ کے قطع نہ پڑھیں جو امام کے اطراف اطرافیان تھے جو وہاں پر جو معرخ ہے جو امام کی اس وقت جو ساتھی تھے وہاں پر موجود تھے وہ امام کی تاریخ بتاتے ہیں کہ میں جب امام خمینی کے ہسپٹل والی زندگی میں امام ہسپٹل میں ایڈمر تھے تو اس وقت ان کے ساتھ میں ساتھ ساتھ تھا کافی اسرار کیا میں نے امام سے بیٹھ کے نماز پڑھیں چونکہ آپ کے لئے سخت ہے لیکن امام قطعن ہی اس کو قبول نہیں کرتے تھے امام کا اسرار تھا تو جس اسرار کی بنیاد پر وہ لوگ جو امام کے وہاں پر موجود ہوتے تھے تو امام کے دائیں بائے کھڑا ہونا پڑتا تھا تا کی امام کا خیال رہیں اور امام کی موازلت کریں ستاسی سال کا یہ فرد چاہتا تعظیم اور خضوع اور خوشی کی بنیاد پر امام خوین رضوان اللہ تعالی اس وقت وہ اپنی نماز کو اس عالم میں جب وہ واقعا نہ کھڑا ہو سکتے تھے اور کافی مشکل کے ساتھ جیسے ان کی تکلیف کا اندازہ جو لوگ نے بتایا ہے جو ڈاکٹر نے بتایا تھا کیسی سخت تکلیف تھی اور ساب العلاج مرض میں مبتلا تھے اور ان کا درد جو واقعا زیادہ ہوتا تھا لیکن جو بیان کرتے تھے جو اس درد کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے جو امام کے گردن حلق سے لے برابر زبان تک جو پونشن کی بنیاد پر کسی کی آواز دا نہ ہونا پڑے لیسلیے وہ امام کا عصرہ تھا لہذا جو ساتھی تھے وہ امام کو مدد کرتے تھے موازب رہتے تھے کہ کئی امام خدا نہ خستہ گرنا جائے لہذا ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کی اس وقت مدد کرتے تھے لیکن امام پھر بھی اس وقت کھڑے ہو کے نماز پڑتے تھے یہ امام کی عبادت کا حال تھا حال کہ روز بروز امام کی حالت زیادہ خراب ہوتی تھی آخری ایام میں بیٹ سے اٹھ نہیں سکتے تھے اٹھ نہیں پاتے تھے لیکن وہاں بھی نماز ترک نہیں کی اگر ہم عام طور پر لوگ کو دیکھیں کہ جہاں پر اگر انسان مومنی کسی بیماری میں مقتلع ہوتا ہے تو بیماری میں مقتلع ہونے کے بعد وہ فورم نماز کو ترک کر دیتا ہے عبادت کو ترک کر دیتا ہے لیکن امام خمین رضواللہ تعالی علیہ کی جو ہم نے حالت دیکھی ہے جو ان کا خلوص تھا جو ان کا ایمان تھا جو خدا سے لگاؤ تھا جو خوف خدا تھا اس کا تقاضی یہ تھا کہ نماز اس بستر میں جہاں پھر وہ بیٹ سے اٹھ نہیں سکے تھے تو اس وقت بھی نماز دارک نہیں کی اگرچہ فیفروں میں طاقت نہیں تھی لیکن پھر بھی نماز مغرب اور عشاء تھی اس کے علاوہ دوسرا پہلو جو آپ کی خدمت میں میں پہلے عرض کی ہے امام خمینی کا ایک سیاسی اور الہی پہلو یعنی چونکہ امام کی سیاست الہی سے الگ نہیں تھی بلکہ ان کا سیاسی پہلو بھی الہی پہلو سے بلکل ساتھ ساتھ تھا امام خمینی جو آج بتیس سال ہو گئے آج بتیسی برسی منا رہے ہیں لیکن آج بھی اگر دیکھا جائے تو تمام تاغوت اور تمام استعماروں کے ایوان میں امام خمینی کی حیبت سے لرزہ ہے آج تمام لوگ امام خمینی کے نام سے لرزتے ہیں ایسی بابصیرت شخصیت جنہوں نے دوستی کے لباس میں چھپے ہوئے اسلام دشمنوں کے جہروں کو سب کے سام میں بے نکاب کیا اور امریکہ اور اسرائیل اور ان کے ہواریوں کی شرعنگیزوں کے خلاف آخری دم تک وہ ڈٹے رہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ایران اس قدر سربلند ہے اور آج یہ وارانی ایرانی قوم اس قدر پائیدار محکم اور مستحقم ہے اور جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام نے اس وقت بھی ابتداس لے کر آخر تک اس مسلم امہ کی بقا کے لئے جو کوشش کی ہے اور اس میں یہ کافی کوشش کی تھی مسلم امہ کے اگر بقا چاہتے ہیں تو ایک چیز ہے کہ وہ اتحاد اخوت اور بہجارگی پیدا کریں اور اس امہ کے بقا کو بہجارگی میں سمجھ دیتے اور امام خمینی کا یہ سیاسی پہلو یہ تھا کہ آج بھی امام کے نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے نام سے تاغون تواغیب جو لرستے ہیں تشمن لرستے ہیں ان کا باقاعدہ ان کے نام سے ان کو خوف زیادہ تاری ہوتا ہے مظلوم انسانوں خسن فلسطین کشمیر کی اور دنیا کے دیگر مظلوموں کی جو حامی تھے اور حمایت کرتے تھے اور ایک اور مسئلہ جو الہی مسئلہ تھا جو توہین رسالت پر جہاں تک ہم نے دیکھا تمام عالمی طاقتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی لیکن امام اس وقت بھی سلمان رشدی کے خلاف ایک قتل کا فتوہ سادر کر دیا جس کے بارے میں آگر چھو دور پوری دنیا کہتی کہا جاتا ہے کہ مخالف ہو تھی اور تحریم پہ تحریم اقتصالی پاوتی ان کے پر لگائی جا رہی تھی لیکن امام نے اس قتل کے فتوے کو صادر کر بیان دیا کہ توہین رسالت قطعا برداش نہیں کی جا سکتی ہے لہذا امام خمینی نے اسلام کو پوری دنیا میں زندہ کیا اور مسلم اممہ کو زلط کی پستی سے بلکل نکال کر عزت کی بلند اتا کی امام خمینی جو انقلاب سے پہلے اگر مسلمانوں کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو اس وقت یہ سامنے آتا ہے کہ ان کی واقعا مسلمان سب زلط کی زندگی گزار رہے تھے لیکن امام خمینی جیسے ہی انہوں نے تشریف لائے جیسے ہی انقلاب قائم کیا تو انقلاب کے ساتھ ساتھ امام نے تمام مسلم اممہ کو عزت بخشی اور آج یہی بجا ہے جس نے بھی امام خمینی کے فرمان پر عمل کیا تو آج وہ لوگ جنہوں نے امام کے فرمان پر عمل کیا تو آج وہ دشمنوں کے مقابل میں ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اچھی طریق سے مقابل کرتے ہیں جس کا ہمارے لئے واضح ثبوت یہ ہے کہ آج جو ستر سالوں سے غاصب سے ہونی حکومت نے دوسری حکومت نے مسلمان پر مظلوم پر ظلم کر رکھا ہے آج باقاعدہ وہ لوگ خود متحد ہو گئے ہیں منسجم ہو گئے ہیں اور جہاں پر فلسطینی خسن فلسطینی عوام جہاں ہر بار کچھ تو کشتار میں بلکل مقتلع رہتے تھے ان کو مار ڈالا جاتا تھا لیکن آج انہوں نے اپنی اتحاد سے اسرائیل کو بھی پسپا کر دیا ہے اور اسرائیل کو بھی پیچھ اگر دنیا کے تمام مسلمان ایک ایک بالٹی اسرائیل پر ڈالتے تو اسرائیل اس پانی میں غرق ہو جائے گا اور بحمد اللہ ہمیں امید ہے کہ امام خمینی جن 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 فرمائش فرمائشات پر اور فرامین پر جن جن لوگوں نے حمل کیا ہے وہ کامیابی سے ہم کنار ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ان میں تبدیل اور تغییر پیدا ہو رہا ہے تغییر پیدا ہو رہا ہے تبدیلی پیدا آ رہی ہے اور روز بروز ان میں شعور اور بیداری پیدا ہوتی ہے اور جن لوگ نے امام خمینی کے فرمان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو وہ زلط اور بسنی کی طرف جا رہے ہیں لہذا امام خمینی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امام خمینی کسی سے نہیں ڈر دی تھے اگر ان کا ڈر تھا تو اسی کی اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب اللہ کو یاد کروگے خدا ونی مطال بھی تو جا یاد کرے گا اور یہ بھی حقیقت ہے جو تواغیت اور صلاتین نظامان ان سے خوف زدہ ہے اس لئے امام خامنی مطال اللہ رحمہ معظم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ انقلاب امام خمینی کے نام براغ اصلا کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں پہچانا نہیں جائے گا لہذا آج جہاں پر بھی انقلاب کا نام لیا جاتا رحمان الرحیم نحمد و نصل على رسول کریم اما بعد ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو امام خمینی رضوان اللہ کی برسی کے موقع پر آپ تمام حضرات بالقصوص شیان حیدر کررار و رہبر عظیم الشان آغا قامنائی و امام زمان کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں امام قمینی سن انیس سو دو میں ایک چھوٹی سی جگہ جو ایران میں ہے قمین کے نام سے آپ پیدا ہوئے یقینا اگر عظم بلند ہوتا ہے ارادے بلند ہوتے ہیں اگر حوصلہ بلند ہوتا ہے اور اس مشن کے اندر اس تحریک کے اندر للہیت ہوتی ہے تو اللہ کامیابی بھی عطا فرماتا ہے اگر ہم امام قمینی کے انقلاب میں بنیادی انصر دیکھیں اس لیے کہ امام قمینی کا انقلاب قالی ایران کا انقلاب نہیں تھا پوری دنیا کا انقلاب تھا جس نے جہان اسلامی کو تبدیل کر دیا کیونکہ یہ جسموں کا انقلاب نہیں تھا یہ فکر کا انقلاب تھا یہ ایک سوچ کا انقلاب تھا امام قمینی سے پہلے جو سوچ پائی جاتی تھی کہ ایک مولوی ایک روحانی ایک مشتہید ایک فقی خالی مسئلے بتا سکتا ہے نماز پڑھا سکتا ہے روزے رکھوا سکتا ہے امام قمینی نے اس سوچ کو بدل دیا تبدیل کر دیا اور امام قمینی نے اس انقلاب کے ذریعے سے دنیا کو بتایا کہ مولوی کے لیے خالی مسجد کافی نہیں ہے جو مولوی مسجد میں نماز پڑھا سکتا ہے وہی مولوی جج بھی بن سکتا ہے فیصلے وہی کرے گا جو دین کے بارے میں باخبر ہوگا اسی وجہ سے آپ نے فرمایا دین جو ہے سیاست سے جدہ نہیں ہے اور سیاست دین سے جدہ نہیں ہے دین ہی این سیاست ہے اور سیاست ہی این دین ہے ظاہر سی بات ہے جب انسان بے دین ہوگا تو پھر وہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرے گا لوگوں کے حقوق کو نہیں دے گا اگر انسان رہے ہیں سیاست کا حل وہی جو ہے اس وقت ہوگا جب انسان دین کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا امام خمینی کا انخلاب جو ایران سے اٹھا تھا اس نے پوری دنیا کو اپنی برکتوں میں شامل کیا آج پوری دنیا میں اس کی برکت رونما ہیں آج اگر شیعت کا بول خمینی کا احسان ہے امام خمینی نے شیعت کو ظاہر کیا امام خمینی نے اسلام کو ظاہر کیا کل رشتی کے خلاف جب پتوہ دیا تھا تو تب بھی بتایا کہ محافظ قرآن ہمیں اور فرمائیے گا بنیادی انصر امام خمینی کی جو انخلاب میں تھا وہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کامیاب ہوں یا نہیں ہوں گے آپ کا مشن کیا ہے آپ کی منزل کیا ہے تو آپ ایک جملہ کہتے تھے اسلام 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 اور بار بار کہتے تھے کیونکہ ہم احکام الہی پر عمل کرتے ہیں اس وجہ سے ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے یعنی جو بھی احکام الہی پر عمل کرتا ہے وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا اسی وجہ سے جب آپ پیرس سے ایران کے لئے عازم سفر ہوئے اور شاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم امام خمینی کے جہاز کو اپنے ائرپورٹ پر اترنے نہیں دیں گے ہم فضا میں اس کو مار گرائیں گے اور اس موقع پر آپ اعلان کر چکے تھے آپ کہہ چکے تھے فلا تاریخ میں ہم ایران جائیں گے اور جا کر رہیں گے انشاءاللہ ہم جائیں جب پیرس کا ایک اخبار کا رپورٹر آپ سے انٹرویو لینے کے لئے گیا تو اس نے معلوم کیا آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ نے فرمایا پتہ نہیں پھر دوسرا سوال یہ کیا کیا آپ ایران پہنچ جائیں گے امام خمین نے کہا معلوم نہیں پھر فرمایا کہ کیا آپ شاہ کی حکومت کو کھڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ نے کہا معلوم نہیں پھر آپ سے چوتھا سوال یہ کیا کیا آپ جو ہے ایک اسلام حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہا مجھے پتہ نہیں معلوم نہیں جب چار مرتبہ کہ دیا معلوم نہیں تو پانچوہ سوال کرتا ہے پھر آپ کر کیا رہے ہے جب آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے تو امام خمین نے کہا تُو نے اب تک تو مجھ سے وہ چیزیں معلوم کی ہیں جس کا تعلق مجھ سے نہیں تھا یہ سب ان کا تعلق اللہ سے ہے میں میرا تیارہ میرا جہاز تہران پہنچے گا یا نہیں یہ مجھے کیا پتہ اللہ کے اختیار میں ہے پہنچائے یا نہیں پہنچائے شاہ کی حکومت جائے گی یا نہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے اکھاڑے یا نہ اکھاڑے وہاں حکومت اسلامی برقرار ہوگی یا نہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے وظیفے پہ عمل کروں اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ مجھے اس وظیفے میں میرے مجھے کامیابی عطا فرمائے اسی کو توقل کہتے ہیں جو امام خمینی کے انقلاب میں ظاہر ہوتا ہے امام خمینی کہ اگر زندگی دیکھے تو ان کے ساری اور فروتنی کی زندگی ہے غور فرمائیے گا جو اتنا بڑا انقلاب لے کر آیا اس نے اپنی زوجہ سے بھی یہ کہہ رکھا تھا کہ دیکھو اگر اس اور محلے میں جا کر کیونکہ یہاں پر سب تمہیں جانتے ہیں کہ یہ امام خمینی کی زوجہ ہے لہذا نام کی وجہ سے تمہیں سستہ دے گا اچھا دے گا دوسرے کسی گلی اور محلے میں جا کر تم اس سامان کو خریدنا اور کبھی بھی میرے نام کا استعمال نہ کرنا وزرہ غور فرمائیے گا امام خمینی جب ایسا نظریہ کوئی رکھتا ہے تب کامیابیاں اور کامرانیاں اس کے خدم چومتی ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما اتحاد و انسان دوستی کے سائے میں اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی امام خمینی کا نصب العین رہا ہے امام راہل نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی اور سربلندی کلمہ توحید کے سائے میں ہی ممکن ہے آپ نے ایران کے انقلاب سے لے کر آخر حیات تک امن عالم اور انسانی تہذیب و تمدن کے فروغ کے لیے وہ کارہائے نمائیہ انجام دیئے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی تاریخ عالم میں ایسے بے شمار انقلابات کا ذکر ملتا ہے جن کے سیاسی سماجی فرنگی اقتصادی اعتبار سے سماج اور معاشرے پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں لیکن ایسے انقلابات کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے انسانی فکر اور شعور کو جھنجوڑ کر رکھ دیا ہو اور زوال پذیر سماج کو نئی زندگی عظمت و بلندی تک پہنچایا ہو تاریخ عالم میں بہت سے انقلابات آئے اور کافی حد تک کامیابیوں کے منازل سے ہم کنار بھی ہوئے مگر وہ دیر پا نہ رہ سکے اس کی واضح وجہ سالح قیادت کا نہ ہونا تھا یا یہ کہ اس قیادت میں دوام نہیں پایا جاتا تھا انقلاب اسلامی کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ امام خمینی جیسی قیادت اور اس کے بعد باب اسیرت حضرت امام خامرہی کی قیادت نے اس انقلاب کو آج تک زندہ اور پاہندہ رکھا ہوا ہے اور یہ انقلاب انہی اصول و ضوابط پر قائم ہے کہ جن اصول و ضوابط کے تحت حضرت امام راہ رحمہ و رضوان نے اس انقلاب کو وجود انعیت کیا تھا جارہ فروری سن انیس سو انیاسی کا وہ انقلاب جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے زیر قیادت وقوق وزیر ہوا وہ اس اعتبار سے منفرد و یکتہ ہے کہ اس نے اسلامی سماج وحدت اصول پرستی وحبوی واسلامی بیداری کو جنم دیا حضرت امام خمینی نے ظلم و بربریت اور بیدینی کی تاریخیوں میں ڈوبے ہوئے معاشرے اور سماج میں اسلامی اقدار و اخلاق کی وہ مشعل روشن کر دی کہ جو آج بھی مقام معظم رحبری کی حکیمانہ اور بابصیرت قیادت کے زیر سایہ جلوہ فروز ہے آج اس عظیم انقلاب کے اثرات پوری دنیا میں دیکھے جا سکتے ہیں استقبار جہانی اور اسرائیل خون آشام کی رسوائی اور اس کا زوال پذیر ہونا اسی انقلاب کی مرہون منت ہے ناب غیر ازگار رہبر انقلاب اسلامی حضرت امام راحل علیہ رحمہ والرزوان کی بتیسمی برسی کے موقع پر ہم حضرت مقام عزماء ولایت مرجعیت امام خاملی اور تمام حریت پسند انسانوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرد مجاہد آیت اللہ العظمہ روح اللہ المشبی المثمینی کی زرطہ کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا اس کائنات میں مظلوموں کا حمد بننا لوگوں کو سکھا دی بول اللہ المشبی الخمینی ایک شخصیت کا عموما یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آج بھی جب کہ اسلامی انقلاب ایران وہ تقریبا 42 سال سے زائد گزر چکی ہیں ایسے عالم میں بھی ایک سلوگ ایسے مل جاتے ہیں کہ علماء کا سیاست سے کیا تان حال کہ ان کی نظروں میں رول المصفی الخمینی کی پوری زندگی موجود ہوتی ہے اور جس وقت ان لوگوں کو متوجہ کرایا جاتا ہے کیا آپ نظروں کے سامنے اس مرد مجاہد کی زندگی نہیں ہے جس دنیا کے سامنے یہ بتایا کہ سیاست دوسروں کے حق کو غصب کرنے کا نام نہیں مظلوموں کا سچا اندربت زالیم زالیم کے خلاف سینہ سپر ہو کر دین الہیہ کو سماج میں نافذ کرنے کا سیاست ہے اس مرد مجاہد کی پوری عملی زندگی صرف اورما ہی کے لیے نہیں ہر اس فرد کے لیے بے مثال اور عظیم ترین کارنامہ ہے کہ جو اس مرد مہدان سے سبب حاصل کا چاہ آج اس میں بنار کے ذریعے سے مجھے یہ مغیرت کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ اگر ہم تانیا سلیقہ حاصل کرنا چاہے اور اپنی زندگی کو دین اور دنیا دونوں جگہ کامیاب و کامران کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے لازم ہے کہ ہم آیت اللہ عزم اللہ المصوی الخمیلی کی زندگی اپنے مشعل راہ تصف آپ کی زندگی میں کچھ اہم ترین چیزیں بہت اہم تصف گر کی جاتی پہلی منزل کے اوپر روح اللہ المصفی الخمیلی کی زندگی ایک نسام اللوقات کی پابند تھی اپنے 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 استاد عزیز خمیل اسلام المسلمین مولانا سید بدار سین جو سلطر مدارس لکھنو میں صدر مدرس اور ہمارے مدرس جامل تبلیر میں علم فقہ اور رسول کے اہم ترین استاد انہوں نے اپنے نجف کی دوران تعلیم کی اس قیفیت کو بارہ سکر فرمایا کہ جس وقت آیت اللہ روح اللہ المسوی خمینی مجف اشرف میں تھے تو آپ کی اپنی نظام العوقات کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی اپنی گھڑیوں کو اور اپنی 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 انسان کو اس وقت دیکھتے تھے جس وقت وہ مرد مجاہد مولا متقیام حضرت علی ابن عبی تعالی ہم روز ممار کی داخل گویا وہ ٹھیک بارہ بجے دن کا وقت ہوتا تھا لوگ اپنی گھڑی کی سوئیوں کو ملاتے تھے اس مرد مجاہد کے قدم کو دیکھتے لی یہ زندگی کامی آنی در حقیقت اس کے عظام الوقع کی قابندی کی ملات کے ساتھ میں آتی مزید وہ انسان جو زہد اور علم کا ایسا پیکر جس کی مثال ملنا بہت مشکل آج اسلامی قیادت نہ صرف یہ کہ ایران بلکہ جہاں جہاں بھی قائم ہونا جاتی ہے اس کی زندگی اور عملی زندگی پہ درین قصو حسن آم اللہ ہم سب کو اس مرد مجاہد کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھلنے کی تنفیر پر حمد کر دوس رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ عزم سید علی خامن عیق کو اپنی حفظ عمان میں رکھ اور یہ سلسلہ مسلسل ایسے ہی ہمیشہ دائم مقائم رہے اور اس لئے اہمدین عصوا بن کے ہمیں کامیاب کا السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول کریم وآلہ طیبین الطاہرین میرے عزیزوں میرے بزرگوں آیت اللہ العظماء سید روح اللہ مسوی الخمینی رحمت اللہ علیہ کی وہ ذات ہے کہ جو وہ کل بھی زندہ تھے اور وہ آج بھی زندہ ہیں خدا وند عالم کا شکر سے پاس کہ اس نے امام خمینی کی رہلت کے بعد ان کے انتقال کے بعد آپ کا ایک ایسا نعم البدل عطا فرمایا جو ایرانی قوم اور تمام عالم اسلام کے لیے درخشان نمونہ ہے امام خمینی کے جانشین رہبر معظم انقلاب اسلامی کی رہبری اور سرپرستی بھی ایسی ہے کہ امت مسلمہ کو فقر حاصل ہے اسے فقر کرنا چاہیے جو اس دور میں انقلاب اسلامی کی کشتی مختلف راستوں سے اور توفان سے بچاتے ہوئے کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کر چل رہے ہیں کہ جس میں مظلوم کی مدد ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی حمایت اور سامراجی و استعماری طاقتوں کو ہر محاس پر شکست دے رہی ہے آیت اللہ العظمہ سید روح اللہ مسوی الخمینی نے آج سے چالیس بیالیس سال قبل ایک پیغام دیا تھا اور کہا تھا کہ دنیا میں تین طرح کے حاکم ہوتی ہیں ایک پہلا حاکم شیطانی حاکم ہوتا ہے جو لوگوں کو اس طرح رکھتا ہے کہ ان پر ظلم جبر ہو رہا ہو ان پر سختیاں ہو رہی ہو ان کو پریشان کیا جا رہا ہو ان سے تمام حقوق کو چھین جا رہا ہو تعلیم کے حقوق کو چھین لیا گیا روزگار کے حقوق کو چھین لیا گیا ان کی ترقی کو چھین لیا لوگوں کو جانوروں جیسا بنا دو جانوروں کی طرح تربیت کرو اور جانوروں کو بس جیسے کھانا دیا جاتا ہے بس ویسی ان کو کھلاتے رہو اور جانور کی طرح وہ تربیت پاتے رہیں اور تیسرا حاکم حاکم روحانی ہوتا ہے اور حاکم روحانی کی ذات ویسی ذات ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے روحانی دعوت دیتا ہے اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے اور اسلام کی دعوت دیتا ہے شکر ہے پروردگار کا کہ آیت اللہ خمینی نے اپنے جانے سے قبل اپنے بعد اپنا ایک ایسا جانشین دنیا میں چھوڑا اپنا ایک ایسا نائب دنیا میں چھوڑا جس کو آج ہم لوگ سید علی خامنئی مددز اللہ کے نام سے پہچانتے ہیں کہ جن کی شخصیت جن کی ذات آج دنیا کے سامنے ایک چودویں کے چاند کی طرح روشن ہے جن کی فکر دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ واحد وہ شخصیت ہے آیت اللہ العظم سید علی خامنئی کی جو رہبر انقلاب اسلامی ایران خالی نہیں ہے بلکہ جہان تشیعیو کے رہبر ہیں جہاں انہوں نے جہان تشیعیو کو ایک راستہ دکھایا ایک فکر دی کہ دیکھو ہمارا دشمن کون ہے اسلام کا دشمن کون ہے اور مسلمانوں کا دشمن کون ہے آج وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنے اس رہبر معظم کی باتوں کو غور سے سنیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں ان کے بتائے ہوئے فکر پر عمل کریں تو آج کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اسلام کو کہیں نقصان پہنچائے مسلمانوں کہیں نقصان پہنچائے اور مسلمانوں کہیں ضرر پہنچائے وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں یقینا دشمن نست نابوت ہوگا اور دشمن ختم ہو جائے گا والسلام علیکم یا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام على اہلہ اما بعد فقط قار المعصوم علیہ السلام مداد العلماء افضل من دماء الشہداء اجزان اگرامی اس عظیم شخصیت کی بتیس سالگرہ چل رہی ہے جہاں دنیا بر میں اس عظیم ولی خدا کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کے اعمال و افعال و کردار کو بیان کیا جا رہا ہے اور بیان کرنے کا حق ہے وہ شخصیت بانی انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ رحمت اللہ علی کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لئے اس عظیم انقلاب کو برپا کیا اور انقلاب آخر میں کامیاب ہوا دھائی ہزار سالہ شہنشائیت کو زیر پا کر کے ظلم و جور کی زنجیروں کو پاٹتے ہوئے عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرتے ہوئے انبیاء و مرسلین کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا کہ جس کو پہنچانے کے لئے انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے وہ عدل کا گول بالا ہو ظلم کو ختم کیا جائے اور ظلم کو اس دنیا سے مٹایا جائے امام سمیر رحمت اللہ تعالی نے اس انقلاب کو آخر تک پہنچانے کے لئے جو زحمتیں اٹھائی ارط کیسے لئے صرف اللہ کے لئے ہمارا اللہ پہ ایمان اور وحدانیت کا اقرار اور وحدانیت پر ایمان اور ان کے وحدانیت پر ایمان میں فرق ہے اتنا خروصہ اللہ کی ذات پہ اور توقل اور وحدانیت کی وظیم نسال پیش کی امام خبین رحمت اللہ تعالیٰ رہے نے جس کی بہت کم نظیر ملتی ہے دنیا میں تو امام خبین رحمت اللہ تعالیٰ جہاں ان کی ذات اور شخصیت جامع ہے بہت ساری صفات کے حامل شخصیت جہاں ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل شخصیت شجاعت عبادت بردواری اور اس کے ساتھ ساتھ بصیرت جس طرح سے احادیث اور میں وارد ہوا ہے کہ عارفن بزمانے یعنی اپنے زمانے کے بیچوطاب کو جو جانتا ہو وہ صفت امام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں پائی جاتی تھی ورنہ تو انقلاب کا آجانا اور پھر اس انقلاب کے بعد اس اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی حکومت کا قیام اور پھر اس اسلامی حکومت کو بقا اور اس کی استمراریت اس بات کی دلیل ہے کہ واقعا امام خمین عارفن بزمانے تھے اور اللہ سے اتنا زیادہ ربط اور اتنا زیادہ قریب تھے اللہ کی ذات پہ کہ جب امام ہمارے اللہ اکبر کہنے میں اور امام کے اللہ اکبر کہنے میں فرق یہ کہ اللہ اکبر صحیح معنی جو امام خمین نے کہا اللہ اکبر یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کے آگے ہم اپنے سر کو خم کر سکیں پورے یقین اتمنان کے ساتھ یہ کلمہ امام خمین اپنی زبان مبارک سے جہاں ادا کیا وہ پورے کا پورا یقین دل میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آزا اور جوارے کے ساتھ بھی ظاہر کر کے بتایا کہ دیکھو کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی وحدانیت کا اخرار صحیح معنوں میں کرتا ہے تو امام خمین رحمت اللہ تعالی نے یہ بات اس بیسویں صدی میں ظاہر کر کے بتایا کہ جہاں پہ سریوں سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ اسلام میں وہ طاقت نہیں جو حکومت کر سکے ظاہری طور پہ وہ احکام نہیں پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے اسلامی حکومت کا قیام ہو سکے لیکن امام خمین نے اسلامی حکومت کو قائم کر کے اور تمام احکام کو نافذ کر کے بتایا کہ دیکھو اگر دنیا میں کوئی حکومت ہے جس کے ذریعے سے ظلم کو ختم کیا جا سکتا ہے عدد و انصاف کا بول بالا ہو تو اسلامی حکومت جس کا رسول عمل قرآن کریم ہے کہ وہ کتاب کے جس میں خدا بند عالم نے ہر خشک تر قائل موجود رکھ دیا ہے اور اس کتاب کو قیامت تک کے لیے خدا بند عالم نے تمام علوم کے ساتھ ختمی مرتبت بنازل کیا اس کی مثال اور اس کی حکومت کو ایسی اسلامی حکومت قائم کر امام دنیا میں عدل و انصاف چاہتے ہو دنیا میں مستضافین کمزوروں کے حقوق ان کو دلانا چاہتے ہو دنیا سے مستقبرین اور جو لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اس دستر العمل کی طرف آنا ہوگا جو قرآن کریم میں موجود ہے تو اس کو عملی طور پر عملی جامعہ پہنا کر امام خوینی نے دنیا کو بتایا اس سے پہلے تک تو یہ تھا کہ ایک مولوی ایک عالم دین جس کی دور محراب ہے یا زیادہ ہوئی تو ممبر ہے محراب و ممبر سے بڑھ کر اس کی دور آگے نہیں ہو سکتی تو امام خوینی نے بتایا یہ واقعا وہ حکومت قائم کر سکتا ہے وہ ولی فقی جو امام کا نائب ہے اسلامی حکومت قائم کر دنیا کو بتا سکتا ہے تو یہ مثال امام خمینی نے پیش کی تو امام خمینی کی ذات ہما جہد ہے ذات جس نے انسانی اتحاد اور انسانی قوانین کو بیان کرتے ہوئے اور اسلامی نظریہ کو پیش کرتے ہوئے تمام مذاہب اسلامی کو اجا کیا اور اکھٹا کر کے اتحاد بین الناس کا نعرہ لگایا اور اس پہ عمل کیا پھر اس کے بعد اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگا کے اس پہ عمل کر کے بتایا کہ دیکھو جہاں پہ ایک چیز میں اگر اتحاد ہے تو خدا عالم کہہ رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ مل جاؤ تو جہاں پہ نبی فیصد سے زیادہ امور متحد ہیں متفق ہیں پھر اس میں ایک جگہ بیٹھ کر اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ دشمن کو پس کیوں ہی کیا جا سکتا دشمن کو شکست کیوں نہیں دی جا سکتی ہے پابندیاں لگنے کے باوجود اقتصادی پابندی سیاسی پابندی اجتماعی پابند تمام پابندیاں لگنے کے باوجود آج اسلامی حکومت ایک ایسی پور فل طاقت بن کر اُبھری ہے مشرق گستہ میں ایشیا میں جا جس کا مقابلہ کرنے کے لئے بڑی سے بڑی طاقت بھی سوچتی اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے اس نے صاحب صاحب بتایا آج علمی میدان میں اسلامی جمہوری ایران نے جتنی طرق حاصل کی ہے اس کی مثال نہیں ہے یہی ایران تھا یہی ایرانی عوام تھی جو انقراب سے پہلے امریکہ کی ہر چیز امریکہ سے آتی تھی اور امریکہ کے غلام بنی ہوئی تھی یعنی شاہ انشاہ ایران سے لے کر معمولی عوام تک اس کے ہندے میں پسی ہوئی تھی غلامی کی زنجروں میں جتنی ہوئی تھی لیکن امام خمین رحمت تعالی نے انقلاب کو برپا کر کے اس غلامی کی زنجروں کو کاٹ کر بتایا کہ دیکھو اگر اللہ یہ لے کام کرو تو واقعین تم اپنے تمہارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے تم اس ظلم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو اور ظالم کا موت اور جواب دے سکتے ہو تو امام خمین کی ذات عرفانی شخصیت جن کی شخصیت میں جہاں فلسفہ ہے وہیں عرفان ہے وہیں اجتہاد ہے وہیں فق ہے اینی دین موس دین موس اینی سیاست موس کہ ہماری سیاست مکمل دین ہے اسلام ہے اور ہمارا دین اسلام مکمل سیاست ہے یعنی سیاست کو دین سے دور نہیں کیا جا سکتا جہاں پہ دین کو سیاست سے دور کیا گیا وہاں پہ ظلم ہی ظلم ہوتا رہا کبھی اسلام کے دین اور سیاست ایک ہو صحیح معنوں میں اور صحیح دین اسلام محمد یعصیل کی بات ہو تو پھر وہاں پہ ظلم نہیں ہوتا بلکہ وہاں پہ عدل و انصاف عام ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ہر ایک کمزور اور ضعیف وہاں اس کو دیا جاتا ہے اور آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار علیہ اس عظیم شخصیت کو وہ مقام عطا فرماؤ کہ جس مقام کا وہ مستحق تھا جس مقام کے وہ مستحق امام خبین رحمت اللہ تعالی علی اور اس کے بعد ان کے نائب برحق نے اس عظیم ذمہ داری کو سنبھال کر اور ابھی تک چل رہے انشاءاللہ تعالی بدعوان عالم ان کی عمر کو طولانی فرمائے اس کے ساتھ اسلامی جمہوری ایران کی کفاظت فرمائے اور آدھائے اسلام آدھائے انسانیت کو نیزت نابود کرے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب اعضو بگا من حمزات الشیعتین وعضو بگا رب یا حضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده اللذین استفہ ولعنت الدائمت الباقیت علی آدائه مجمعین من الان الار قیام یوم الدین امم خمینی رہبر کبیر عمت رہبر انقلاب اس عظیم مرد مجاہد کی برسی کے موقع پہ آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تازیت پیش کرتے ہیں امام خمینی کا جو راستہ تھا اور جو روش تھی ایک بہت مشہور ہے کہ امام خمینی کا قول ہے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہوا ہے کہ امام خمینی نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ محرم و سفر کی دین ہے یہ بہت قیمتی قول ہے اس لیے کہ محرم و سفر یعنی سرکار سید شہدہ کے ازاداری کے وہ مخصوص ایام کی جب ازاداری زیادہ ہوتی ہے محرم سفر وہ ایام جن میں تاریخ کربلا اور کربلا کے واقعات انجام پائیں محرم و سفر وہ ایام جس میں تحریک کربلا انجام پائی ہے جنگ کربلا ہوئی ہے اس کے بعد اسیران کربلا نے اس تحریک کربلا کو کوفے اور شام تک پہنچایا ہے اور جہاں سے گزرتے گئے ہیں وہاں باطل کو سر کرتے گئے ہیں اس علاقے کو جیتتے گئے ہیں تحریک کربلا یعنی کوفے میں انقلاب تحریک کربلا یعنی شام میں انقلاب امام خوینی نے کربلا کی داستان اور ازاداری کی بنیاد پہ بہت کچھ حاصل کیا اور ایسا حاصل کیا کہ پوری دنیا کو تبدیل کر دیا بعض پوائنٹس جو اس سے سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ کی بہت اس مختصر تھی اس ادواز سے ہمارے جیسے ایک طالب علم نہیں ان باتوں کو پیش کر سکتا ہے لیکن مثلا جو بھی اکات بات سپیچ ہو سکتی ہے کہ تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں وہ یہ کی کربلا تحریک کربلا یعنی باطل حکمران کے خلاف قیام ہمارے اندر یہ شعور ہونا اس کے خلاف احتجاج کر سکیں باطل حکمران کو قبول کر لینا یہ کوفے والوں کی فکر ہے کربلا والوں کی فکر نہیں باطل حکمران کو قبول کر لینا یہ مردہ زمیر لوگوں کی فکر ہے زندہ زمیر لوگوں کی فکر نہیں باطل حکمران کو قبول کر لینا یہ خود انسان کو باطل راستے پہ لے جاتی ہے اس سے متعلق بہت سارے اخوال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جس کو سرکار سعید و شہدہ امام حسین علیہ السلام نے بھی نقل کیا ہے کہ اگر کوئی ظالم اور جابر حکمران کے ساتھ ہو اور اپنے زبان سے اپنے عمل سے مخالفت یہ پورا ایک قول ہے جس کا ہم جلی سے مفہوم پیش کر رہے ہیں مخالفت نہ کرے تو اللہ کو حق حاصل ہے کہ جہنم کے جس مقام پہ اس حکمران کو لے جائے گا وہیں یہ خاموش رہنے والے کو لے جائے یہ باطل حکمران کو قبول کرنے کی سزا ہے باطل حکمران کے اوپر خاموش رہنے کی سزا ہے امام خمینی لوگوں کے اندر یہ شعور ڈالنا چاہتے تھے الحمدللہ امام خمینی کا انقلاب جب آج پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے سادر ہو رہا ہے پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے تو جہاں جہاں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے وہ سب باطل حکمران کے خلاف آواز اٹھا کے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ انقلاب نہیں لوگوں تک پہنچ رہا ہے انقلاب ذریعہ بن رہا ہے کہ فکرِ کربلا لوگوں تک پہنچے افکارِ کربلا لوگوں تک پہنچے کربلا کے انقلاب کا ایک دوسرا پوائنٹ کہ غلط سیاست کی مخالفت کرنا پولیٹکس اچھی چیز ہے اسلام میں پولیٹکس ہے پولیٹکس کو کوئی اسلام سے جہدہ نہیں کر سکتا ہے لیکن غلط پولیٹکس کی ہمیشہ مخالفت ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی یزید اس حاکم کا نام تھا جس کی پولیٹکس بہت گندی تھی اور غلط تھی اور خراب تھی سرکارِ سیدو شہدہ نے اس پولیٹکس کی مخالفت کی اور نہ یہ کہ صرف یزید ہی اس سے پہلے بھی جب یہ پولیٹکس آپ کے سامنے آئی ہے تب بھی آپ نے مخالفت کی تھی حتی مدینہ کی اور آوائیتیں موجود ہیں باطل پولیٹکس جب انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ باطل پولیٹکس کی مخالفت کرتا ہے اور اگر نہ کرے تو سمجھ لیجئے کیوں مردہ ضمیر ہے آج پوری دنیا میں لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے بھی اگر امریکہ کی باطل پولیٹکس ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اسرائیل کی باطل پولیٹکس ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں در واقع یہ امام خمینی کا انقلاب ہے جو لوگوں تک پہنچ کے ان کے اندر فکری بیداری پیدا کر رہا ہے ان کے شعور کو بلند کر رہا ہے اور در واقع یہ انقلاب امام خمینی کا نہیں پہنچ رہا ہے یہ کربلا کی تحریک ادر سے کربلا ہے جو انقلاب کے سر یہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے پھر اس کے بعد لوگوں میں وہ شعور بھی پیدا ہو رہا ہے لوگوں میں وہ شجاعت بھی پیدا ہو رہی ہے لوگوں میں وہ حوصلہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ وہ حق کی حمایت کر سکیں اور باطل کے مقابلے میں آ سکیں کربلا کا میسیج اور پیغام کہ کبھی بھی حق کے سپورٹ کے لیے یا حق کو بچانے کے لیے باطل کے مقابلے کے لیے سامنے کتنے بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو اس سے ڈرنا مت یزید جیسے حکمران کے مقابلے میں سرکار سیدو شہدہ مختصر سے انسار کو لے کے میدان میں آگئے کبھی یہ مت سوچو کہ ہماری دائدار ہوتا ہے نا بعض وقت لوگ چپ ارے ہم ہیں ہی کتنے ہماری طاقت ہی کیا ہے ہم کیسے بول سکتے ہیں نہیں تم حق پہ ہو کی نہیں ہو سامنے والا باطل پہ ہے کی نہیں ہے مخالفت کے لیے اتنے ہی کافی ہے اور اسی کی منیاد پہ تمہارے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ مخالفت کرو یہ کربلا کی فکر ہے کہ جو انقلاب کے ذریعے اچپوری دنیا میں پھیل لئی ہے لہذا بہت سارے ملک ہیں چاہے آپ بہرین کو دیکھ لیں چاہے ناجیریہ کو دیکھ لیں چاہے اس طرح سے بہت سارے ملک ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری طاقت کیا ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ بولنا ہماری ذمہ داری ہے کی نہیں ہے غلط کو برداشت کرنا ظلم کو برداشت کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے کربلا کے خلاف ہے لہذا ہم اپنی بات کو اس چیز پر ختم کریں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم امام خمینی کی شخصیت کو پہچانیں تاکہ امام خمینی کے وسیلے سے کربلا کو اپنے اندر احیاء و زندہ کر سکیں ہمارے لئے ذکر کربلا بہت اہم ضروری ہے لیکن ذکر کربلا وسیلہ اور ذریعہ ہے فکر کربلا تک پہنچنے کے لئے اگر ذکر کربلا پہ آکے رکھ جاتے ہیں فکر کربلا تک نہیں پہنچتے ہیں تو امام حسین کا مشن کبھی بھی پورا نہیں ہو پائے گا امام خمینی کا یہ انقلاب اس لئے ہے کہ امام خمینی نے ذکر کربلا کے ذریعے سے فکر کربلا کو پیش کیا امام خمینی کی صیرت کو احیاء کریں تاکہ ہمارے درمیان فکر کربلا احیاء ہو سکے اور پھر اس کے بعد ان سارے صفات کو ہم اپنا سکیں یقینا یہ وہ چیزیں ہوں گی جو خود ہمارے اندر انقلاب پیدا کر دیں گی ہمارے اپنے اندر انقلاب یعنی ہماری قوم میں انقلاب ہمارے ملک میں انقلاب اس دنیا میں انقلاب یعنی باطل طاقت اور ظالمانہ نظام کا صفایہ ہو جائے گا اور عدل و انصاف کا پرچم لہرہ جائے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرات حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنے والے ان تمام علماء کا اور آپ تمام ناظرین کا ہم شیعہ آئیم جمعہ ویل فیر ٹرس کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ